اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ چیزیں بتانے جا رہا ہوں آپ نے ذرا سی میری ویڈیو ذرا سی گوھر سے دیکھ رہی ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں میرے پاس ہے فلیک سیڈ السی السی کا جو پاودر ہے وہ میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے تو یہاں پر میں اس کے فائدے کی طرف ہوں گا کہ السی کھانے کے فائدے اس کے بعد یہاں پر میں ایک قویسٹن چھوٹا سا کور کروں گا جو ہماری پاکستانی معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے قویسٹن ہے کیا السی گرمیوں کے اندر کھانی چاہیے تو اس کا انسر فائدے اس قویسٹن کا انسر آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پورے ریزن کے ساتھ پورے ایڈیٹیل کے ساتھ اس کا انسر آج اس ویڈیو کے اندر دوں گا کہتے ہیں نا کہ السی گرمیوں کے اندر نہیں کھانی چاہیے یہ میری ویڈیو ان کو دکھا دینا تو پھر کہیں گے السی گرمیوں میں کھانی چاہیے تو پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ ایک زیادہ عشق کروں گا کہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو دبالیں ایسی اچھی انفرمیشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر دوستو سب سے پہلے یہ جاننے کے لیے کہ کیا السی گرمیوں میں کھانی چاہیے اس سے پہلے آپ کو یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنی ہے آپ کو السی کے فائدے سب سے پہلے جاننے ہیں سب سے پہلے میں آپ کوئی اوپر سے فائدے بتا دیتا ہوں تھوڑے تھوڑے السی کیا ہے السی امیگا 3 ہے جو ہمارے دل کے لیے بالوں کے لیے سکن کے لیے ضروری ہے اس کے اندر فلیونائیڈ ہوتا ہے لگنم نام کا ایک نیوٹرنٹ ہوتا ہے جو ہمارے کینسر کے مریضوں کے لیے بہت ضروری ہے اس کے بعد دوستو اس کے اندر فائیبر نام کا ڈائیٹری فائیبر ہوتا ہے اس کے اندر جن لوگوں کو قبض وغیرہ ہے پیٹ کا مسئلہ رہتا ہے گیس بنتی ہے میدے کا مسئلہ ہے درد ہوتی ہے قبض ہے اس کے اندر دائیٹریک فائبر ہوتا ہے یہ قبض کے مریضوں کے لیے بہت ہی important ہے اس کے بعد دوستو یہ وائٹامن کے اس کے اندر ہے بہت زیادہ وائٹامن کے ہے وائٹامن کے کا کرتا ہے جن لوگوں کے جوئنٹ پین ہوتے ہیں جوڑوں کے اندر درد ہوتی ہے اس کے لیے یہ کافی ضروری ہے السی کا پاوڈری اس کے دوستو کافی فائدے ہیں یہ diabetes شگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے ہارٹ کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے سکن کے لیے بہت اچھا ہے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے جن لوگوں کے بال گرتے ہیں یہ کچھ فائدے اگر آپ اس کے ڈیپ فائدے جانا چاہتے ہیں پورے ریزن کے ساتھ تو کمنٹ کے نیچے مجھے بتائیں کمنٹ کریں کہ اس کے اچھے ریزنیبل فائدے میں آپ کو پھر بتا دوں گا اگر آپ چاہتے ہیں کمنٹ میں مجھے میسے کر دیں پھر میں اس کی لائدہ ویڈیو اس کے بینیفیٹس فائدوں کے متعلق بنا دوں تو اب چلتے ہیں کہ کیا آپ السی گرمیوں کے اندر کھانی چاہیے تو یہاں پر یہ ذہن کے اندر صرف میری ایک بات آپ نے رکھنی ہے کہ السی آپ گرمیوں کے اندر کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس یہ میں آپ کو السی دکھا دیتا ہوں میں نے یہ پاودر بنا کر رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ روزانہ میں تو پہر کو کھانے کے بعد رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے دودھ کے ساتھ ایک چمچ یا دو چمچ روزانہ کھاتا ہوں اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں میں یہ نہیں کہتا یہ گرم نہیں ہے ہاں اس کی تاثیر جو ہے وہ گرم ہے اب میں ایکسرسائز کرتا ہوں ورک آؤٹ کرتا ہوں ورزش کرتا ہوں اگر میں اس کو ڈیلی کھاتا ہوں تو مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا مجھے گرمی نہیں ہونے والی چونکہ میں جب ایکسرسائز کروں گا ورک آؤٹ کروں گا تو میری ساری گرمی اس پسینے کے ثور نکل جائے گی ایکسرسائز کے ذریعے میری وہ جو گرمی ہے وہ نکل جائے گی اب جو لوگ عام انسان ہیں لوگ ورک آؤٹ نہیں کرتے ایکسرسائز نہیں کرتے وہ اگر اسی کھانا چاہتے ہیں ڈیلی وہ ایک چمچ کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو اگر آپ گرم کی بات کرتے ہیں کہ یہ گرم ہے تو پھر یہاں پر ایک میری بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے زیادہ گرم تو پھر روٹی ہے روٹی کی تاثیر بہت گرم ہے پھر وہ بھی نہ کھائیں اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ السی گرم ہے ہم نے نہیں کھانی تو بھائی پھر سب سے زیادہ گرم تو روٹی ہے وہ بھی چھوڑ دیں گرم ہے میں یہ نہیں کہتا لیکن آپ اس کو ایک چمچ ڈیلی کھائیں اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہلٹا فائدہ ہوگا جن لوگوں کے بال گرتے ہیں آنکھیں ان کی ٹھیک نہیں ہیں آنکھوں کی روشنی جو لوگ بڑھانا چاہتے ہیں آنکھوں کی پاور بڑھانا چاہتے ہیں آئی سائٹ بڑھانا چاہتے ہیں وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سکن جن کی خراب ہے ایکمی نکل دیاensa پیمپلز ہیں جن لوگوں کو دل کے مریض ہیں وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں توفہ ہے یہ اس کا کافی فائدہ ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو روزان نے ایک چمچ دوپہر کو کھانے کے بعد یا شام کو دودھ کے ساتھ سونے سے پہلے اس کا استعمال کر لیں آپ کے لئے کافی بینیفیٹ ہے یہ دوستو میں اس کو ڈیلی استعمال کرتا ہوں مجھے اس کا ابھی تک کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوا جو لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ السی گرمیوں کے اندر کھانے جائیے بس یہ دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ السی گرمیوں کے اندر نہیں کھانے جائیے یہ سیدھا سادھا انسان جی جاگتا انسان آپ کے سامنے کہا ڈیلی السی کھا رہے ہیں ایک منت سے گرمیاں ہیں ساون بھادوں کا مینہ ہے اور میں کھا رہا ہوں مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا یہ آپ کے سامنے ایکسپیرمنٹل پروف ہے یہ دیکھ لیں آپ اس کا استعمال کریں اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا ہاں اگر آپ اس کا زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایکسرسائز کر لیں کوئی ورک آؤٹ کریں کوئی ایکٹیویٹی کریں تاکہ آپ کا پسینہ نکلے جو گرمی اندر بنیں گی وہ پسینے کے طرف باہر تو السی کھائیں اگر گرمیاں ہیں سردیاں ہیں نو پروblem السی ضرور کھائیں ایک جو میں ڈیلی تو پینہ کو کھانے کے بعد یا شام کو کھانے میں ضرور کھائیں اس سے آپ کو اس کا کافی فائدہ ہوگا تو نو پروپلم السی ضرور کھائیں اس کا آپ کو کافی فائدہ ہوگا اگر میری ویڈیو آپ کو اس سے جو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو دبانا ایسی اچھی نالجیبل اور ریزنیبل ویڈیو دیکھنے کے لئے